دوستو آج ہم بات کرنے والے چودہ بھائی بیس ہاؤس پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کی موڑکا ڈسکس کریں گے بہت ہی چھوٹا پلان ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہترین سا ڈیجائن میں نے یہاں پر دیا ہے حالانکہ یہ پلان ایک ہمارے سبسکرائبر تھے وہ کمنٹ کر کے بتا رہے تھے بول رہے تھے کہ سبجھے چودہ بھائی بیس کا چھوٹا سا پلان چاہیے ان کے پاس جگہ اتنی ہے اور سہر میں وہ گھر بنوانا چاہتے ہیں تو انہی کے کہنے پر اس پلان کو میں آج ڈسکس کروں گا چودہ بھائی بیس میں حالانکہ جگہ بہت ہی کم ہے کیونکہ چودہ بھائی بیس کے روم ہوتے ہیں ناکی گھر پس اسی میں میں نے روم کچن باتروم اور آپ کا شٹیرز وغیرہ کی بواستہ کی ہے اگر لوگ کی بات کریں تو بہت ہی سیمپل اور سٹیلیسٹ میں نے دیا ہے جیسے کہ آپ سکین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنے جیسے گھوڑوں میں لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے اپنا چینل اس موال ہوس پلان اگر آپ نے ابھی دیکھ اس موال ہوس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے ہی ساتھ ویل آئیکن جوڑ دبادنے سے میں نے آنے والے سب یوٹو آپ دیکھ سکیں دوستو میں نے ایک پیڑ سرویس اسٹارٹ کی ہے اس پیڑ سرویس کا آپ استعمال کر کے کسی بھی ٹائپ کا گھر کا نقصہ ریسٹورینٹ اسکول یا کوئی بھی چیز ڈیزائن کر آ سکتے ہیں نمبر ہمارا آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وارٹسوپ نمبر ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں میں آپ سے بات کر کے آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کریٹ کرتا ہوں لیکن وہ ہماری پیڑ سرویس اس کا آپ کو بشیج دھیان رکھنا ہے وہاں پر آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے اور 50% بعد میں تب ہی آپ کو وہاں پر ہماری سرویسیں مل پاتی ہیں اپنی سرویس میں ہم آپ کو 2D پلس 3D میپ پروائیڈ کرواتے ہیں 2D میں سبھی ڈائمینشن وغیرہ مینشن ہوتی بیم کولم کا ڈیٹیل مینشن ہوتا ہے اور 3D میں آپ کو ویڈو پروائیڈ کیا جاتا ہے تو جو آج کے پلان ہے 14 بائی 20 کا اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر اس پلان کو میں جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پروپر طریقے سے اس کا ڈیجائن ہے جو اس کا ٹیکشر وغیرہ ہے اور اس کا ساری چیزیں ریلنگ وغیرہ آپ بہت پروپر طریقے سے اسے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں گے روپ وغیرہ جو بھی ونڈو ہے جو بھی ساری چیزیں ہیں آپ بہت آسانی سے دیکھ پا رہے ہوں گے اب ہم بات کریں گے اس کے گراؤنڈ فور کی تو گراؤنڈ فور ہے جو دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے میں اسے ٹری کو پہلے ہٹا دیتا ہوں جو آپ پکڑ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ پروپر طریقے سے اور اچھے سے دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹری کو ریمووک کر دیا اب میں آپ کو پروپر طریقے سے جوم کر کے اسے دکھا پاؤں گا تھری سائٹ کلوجڈ دوستو میں آپ کو بتا دوں اور فرنڈ سے اوپن ہے اسٹیرز کے مادم جیسے آپ اوپر سڑیں گے تو یہ ایک ڈیجائننگ کا پارٹ ہے جس میں ونڈو میں نے دی ہے راؤنڈ کلڑ کا اور اسکوائر کلڑ کا کامبینیشن ہے اور آپ کو یہ ہائیڈ کلڑ کی پٹیاں ٹائپ کی دیکھیں یہ پلر ہیں دوستو سرپ ڈیجائننگ کے پرپس سے یہ اس کا مینڈ ڈور ہے جہاں سب انٹری کریں گے جیسے انٹری کرتے ہیں آپ کے ایک چھوٹا سا ہال ملتا ہے اسی ہال سے ہی آپ کا سب سے فرنڈ کی بات کریں تو یہ جو آپ راؤنڈ کلڑ کا دیکھ رہے ہیں ڈیجائننگ کا پارٹ ہے میں ابھی آپ کو اوپر ڈسکس کروں گا اور یہ آپ کا کچھن ہے لگ بگ پانچ بائی چھے فٹ کا زیادہ کیونکہ سپیش نہیں ہے اور یہ لیٹن بات ہے یہ بھی لگ بگ پانچ بائی چار فٹ کا آپ کو لیٹن بات کا ایریا ملتا ہے دونوں کے لیے سپریٹ ڈور ہے کچھن والے ایریا کو میں نے ونڈو سے ونٹلیٹ کیا ہے اسی بجے سے کچھن کو میں نے آگے رکھا ہے جس میں پراپر طریقے سے ونٹلیشن ہوتا رہے اس کے بعد جگہ ٹوٹل بیس فٹ تھی اسی میں میں نے یہ لیٹن بات مان لے نو فٹ میں بنے ہیں دونوں لیٹن بات اور کچھن اس کے بعد یہ آپ کا جو روم ہے یہ ایک روم بنا دیا ہے میں نے جس کو یہاں سے ڈور کر پائیں آپ انٹری کر پائیں گے دوستو اسٹیرز جو بنائی ہیں یہ لگ بگ میں نے دھائی سے تین فٹ میں ہی بنائی ہیں اور اسٹیرز میں آپ کو ایک پرابلوں کا شامنا کرنا پڑے گا اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو روم سے ہو کر ہی جائیں گے کیونکہ اسٹیرز جو میں نے چڑھایا ہے وہ روم سے آپ پہلے روم میں انٹری کریں گے روم کے بعد یہاں پر ایک ڈور میں نے یہاں سے ہڑ گیا فیلہ ڈور ہے یہاں پر ایک ڈور لگا کر آپ یہاں سے انٹری کر کے پھر آپ ادھر سے اسٹیرز چڑھیں گے اندر سے باہر کی اور کیونکہ باہر سے اندر ہو آپ جب چڑھیں گے تو چھت پر نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو آپ اندر سے چڑھایاں گا باہر کی اور اور یہ نیچے والا سپیس آپ کب نکال آتا ہے اس میں آپ لیٹ بنا سکتے ہیں یا آپ شٹور روم بھی اچھ کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی جو پرالیمز تھی اسٹیرز کو چڑھانے کے لیے اسی لئے میں نے روم سے ہو کر ہی آپ کو جانا پڑے گا اسٹیرز میں اور کئی جگہ نہیں ہے حالانکہ جگہ آپ کا یہاں فرنٹ میں ہے ڈائی فیڈز کا لیکن پھر وہ بہت ہی کامبینیشن چھوٹا ہو جائے گا اگر آپ بائی بغیرہ پار کرنا چاہتے تو کبھی نہیں کر پائیں گے اس لئے میں نے اسٹیرز کو یہاں پر دیا ہے ایک بیٹ ڈوم لیٹ ان بات کچھن روم بغیرہ سب کچھ ڈیجائن کر کے میں نے آپ پر دیا ہے یہ اس کا فرش فلور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بلکل سیم ہے اگر ہم بات کریں روم بغیرہ تو وہ بلکل سیم فرنٹ کا ڈیجائننگ میں نے چینج کر دیا ہے یہ آگے میں نے ایک ریلنگ بنا دیا ہے یہ دیکھی گا پروپر تینیس بالکنی آپ کا چھوٹا ایسا اور یہ جو کرشن کا ایڈیا تھا وہاں پر بھی راؤنڈ کلر کا بالکنی بنا دیا ہے چھوٹا ایسا جس سے آپ فلور بلکل ڈیجائننگ کا بلکل سیم ٹو سیم ہی یہ کچن بالا ایڈیا میں نے پورا بنا دیا ہے یہ آپ کو جو اسٹیرز تھی اس کو ڈھکنے کے لیے گھمٹی بنا دیا ہے پورا ایڈیا اور اوپن آپ کا رہے گا چھت بے پروپر طریقے سے تو یہ جو آپ کو پورا پلان دیکھنے کو ملا چودہ بھائی بیس پٹ میں تھا بہت ہی چھوٹا سا تو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ساسا ویڈیو کو لائک سے جلوٹ کریں اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا کاشٹ اسٹی میٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اوفیشیل ایس مال ہوس پلان کو پلے سٹور پر جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے پرتیک چیز کا کاشٹ پائنٹ آؤٹ کر کے اوورال کاشٹ اپنا کلکلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویبسائٹ پر بھی ویجٹ کر سکتے ہیں سب ہی کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اور وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ایک سیک ویب فائل بنا سکتے ہیں تو ویڈیو جانکاری کیسی لگیے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ ہماری پیڈی سرویس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں